اسلام علیکم ایوری وان ویلکم چو نفیشہ اس فلیور تو آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی چٹ پٹی چٹاکھے دار پانیر سٹارٹر کی ریسپی اس کے ساتھ میں ایک مزدار سی ڈپ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو چلیے بینہ دیر کیے ہوئے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ 300 گرام پانیر لیا ہے اور پانیر کو اس طرح سے کٹ لیں گے یہ بالکل نورمر والی پانیر ہے تو پہلے میں اسے اس طرح سے بارس میں کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر اسے میں یہاں پہ کیوبز میں کٹ کر لوں گی تو اس طرح سے سارے پانیر کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ کٹے ہوئے پانیر کو ایک بڑے سے باول میں ٹرانسفر کر لیں گے اس طرح سے اب اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں کچھ سپائس ایڈ کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ایک چھوڑا چمچ ادھرک لیسون کا پیسٹ ڈالا ہے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیجئے گا لال میرچ پاڈر یہاں پہ آدھا چھوڑا چمچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں یہاں پہ زیرہ میں نے وان فورٹ ٹیسپون ڈالا ہے کالی میرچ کا پاڈر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہلدی پاڈر ڈالا ہے وان فورٹ ٹیسپون اور یہاں پہ ٹو ٹیسپون میں نے کسوری میتھی ایڈ کیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اگر ہو تو ضرور ڈالیے گا اور اسے چٹ پٹا چٹاکے دھر بنانے کیلئے اس میں میں یہاں پہ نمبو کا رس ڈال رہی ہوں میں نے یہاں پہ آدھا نمبو لیا ہے اس میں کافی زیادہ رس تھا اس لیے میں نے آدھا ڈالا ہے اگر کم رس ہو تو آپ ایک نمبو بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور اسے اس طرح سے اچھے سے ملا لیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طرح سے پنیر میں کوٹ ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ دوسرا باؤل لیں گے اور اس میں میں لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون یہاں پہ میدہ لیا ہے میں نے اب اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لال مچ پورڈر ڈال دیں گے یہاں پہ نمک بہت حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے پنیر میں بھی نمک ڈالا ہے اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ پانی ڈالیں گے پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر کے بہت ہی اچھا سا گاڑھا سا اس کا بیٹر ریڈی کر لیں گے بلکل اس طرح کا گاڑھا سا بیٹر بنانا ہے پتلا بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہ بیٹر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسے سائٹ میں رکھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اب سٹارٹر کے لیے مزیدار سا ڈپ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا یہاں پہ آدھا کپ دہی اور دہی کو اچھے سے اس طرح سے ملا لیں گے بلکل اس میں لمپس نہیں ہونے چاہیے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس میں میونیز ڈال دیں گے ٹوٹے بل سپون اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک بلکل تھوڑا سا ڈالیں کیونکہ میونیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور اسے اچھے سے ملانے کے بعد ایک بار چکھ لیں تاکہ نمک کا بیلنس بلکل پرفیکٹ ہو اور یہ ڈیپ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب جو ہم نے پنیر کو مسالہ میں کوٹ کر کے رکھا تھا اسے اس طرح سے بیٹر میں ڈیپ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے لیا ہے بریٹ کرمز بریٹ کرمز میں اچھے سے اسے کوٹ کر لیں گے اور بس اس طرح سے یہ ریڈی ہو جائے گی اسے ایک پلیٹ پہ رکھتے جائیں گے تو اس طرح سے میں نے پنیر کے سارے پیسز کو بریٹ کرمز میں کوٹ کر کے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور اب چلتے ہیں اسے فرائی کر لیتے ہیں اسے فرائی کرنے کے لیے تیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور تیل بلکل میڈیم ہیٹ پہ گرم ہے اور اس میں یہ پنیر کے پیسز ڈال دیں گے اور اسے کرسپی ہونے تک اچھے سے فرائی کریں گے یہ پنیر سٹارٹر کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی گزب کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اسے رمضان میں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ یا تو پھر آپ اسے کسی بھی سپیشل اوگیزن پر ٹرائی کر سکتے ہیں یہ اتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے نا کہ اسے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈپ کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کا لگتا ہے پس دھیان رکھنا ہے کہ دہی جو لیں گے نا وہ بلکل فریش دہی لینا ہے کھٹی دہی نہیں لینا ہے فریش دہی سے بنائیں گے تو اس کا ٹیکچر بہت ہی کریمی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوگا اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دیر کس بات کی ہے جلدی سے اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اپنا خوب خیال رکھیں کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ